اللہ حضرت ایک صور پلحہ مولانا بہر آفر صاحب مولانا رضا آفر صاحب مولانا مجزا محمد اتھر صاحب اور مولانا صدقائم ایسا صاحب اور کل مومنین مومنان متمین مرمانیتوں مختلف ایسا صاحب موسیقی پاک پاک موسیقی 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 والتحقیق والکرام على سید اصل ماں کی وجود سرعبہ بکل موجود نکتہ تاقیرہ کی وجود صاحب اللہ علیہ وسلم والتقام محنود مولا رو مولا سقلین جرکی حسن بل قوسائید قبل قاضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 حضران محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی یا رکھئے تک یہ بہت ساری عبادتیں ہیں نماز بیبادتیں روزہ بیبادتیں حج بیبادتیں خنسوسنگاہ بیبادتیں عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک قوانین کی پاہنی کی بادت ایک مزاز کا حصہ بیبادتیں توجہ ہے نماز بیبادتیں یہ قوانین کی پاہنی کی بادتیں ہیں مزاز کا حصہ بیبادتیں پتار جوازنگاہیں کرنا غریبوں اور حفلسوں کی مدد کرنا والدین کا احترام رشت کرنا مزاز کا حصہ بیبادتیں یہ مزاز کا حصہ بیبادتیں مگر ایک جملہ کہنا مجلدہ نکلاہیں توجہ سے آتھا 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 پاہنی کی پاہنی کی پاہنی کی بادتیں ہیں ج Aidانی کی پاہنی کی پاہنی کی پاہنی کی پاہنس ہم پہنچے گے گے جہاں فجل سے حسین ہوگی وہاں ہم پہنچے گے دو مقامات ہیں واقعی دو مقامات جہاں باسمین علیہ السلام سے پروایا کہ ہم پہلے باتا مجلس سے حسین کہ جہاں مجلس سے حسین ہوگی وہاں بہتا ہے رضور نے بھی پروایا فاطمہ زہدہ نے بھی پروایا مولا علی نے بھی پروایا تمہارا سمین علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں فجل سے حسین ہوگی وہاں ہم پہنچے گے اور دوسرا مقام کہاں فرمایا مجلس پیلر نے حسین میں کہاں آئے گے فرمایا کہ جب بھی کوئی زائر رازہ حسین کی زیادت کے لیے آئے گا رسول نے فرمایا اس کی قبر میں روز حبابہ کی زیادت کے لیے آئے گے صل entendeu بھارہ حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے روزد کے زیادت کے لیے آئے گا ہم اس کی روزد کی زیادت کے لیے آئے گا فقط دو مقام پہ فقط دو مقام پہ اب ٹھائر کیا حسین بن wound کہ جہاں حمل 911 ہوگی وہاں خود ہیں جر Tul کہ جہاں قسائم لائے گا وہاں copied مجلی سے حسین کو لقا ہے یہ مجلی سے حسین کو لقا ہے جہاں دعاوں کے قبولیت کی گارتی ہے لیکن جب جیسا سنیے گا نیدانی محضرم پاکیتی جملہ آپ کے سوپس ہمارے کے گروہ جہاں دعاوں کے قبولیت کی گارتی ہے جہاں دعایا مجلی سے حسین قبول قبول کیوں قبول ہوگی جہاں دعا کریں گے 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 دعا کریں گے علم آمانی وہاں وہاں کتی بہن نہیں ہوگی اور زائر میں ابان مسائی کی عذبة سونی کیا گیا ذائر میں سباز کیا گیا مولا انیس حض کر چکا ہو مشقق سے برداشت کرتے جاتا ہو اور انیس حض ملکی ہیں مولا کہ جنہ سواب ہے مولا سواب کس پر ایک حض اور ایسا ہی کر لے ایک حض ایسا ہی اور کر لے تو اس کا سواب ایسا ہی ہو جائے گا کہ صحیح امام حسیل علیہ السلام کو ایک پوش پاس لے دے کہ بنابراہ اس کا سواب ہو جائے گا سمجھے بتائیے سمجھے بتائیے سمجھے بتائیے سمجھے بتائیے اور میرے پاس قلوب پہنچتا ہے حوالی وجود ہے بغیر حوالوں کے بعد نہیں کرتا اب حوالے پہ کہیں تو آپ حیرانی کے بعد یہ ہے کہ جہاں ہم کبھی نماز کا ذکر کبکے ہیں روٹے کا ذکر کبکے ہیں حد کا ذکر کبکے ہیں کوئی حوالہ نہیں مانتا جہاں چکمت احضابین کی کوئی بات ہوتی ہے جہاں مرسومین الاسلام کی کوئی بات ہوتی ہے کہاں کیا آپ کو اولین نہیں کوئی بات ہوتی ہے اور پہنچتا ہے سلامتا ہیم اتنے والی بالگا سے زائر ایمان موسین کی زائر ایمان موسین کی ایسولان کی زیارت کی بیدعتاد زیارت کی اختیخ پاک ہم ایمان موسین کو بخرا لیسولان کو پچھے زائر ایمان کو زائر ایمان کو اللہ اللہ! تحلیب ہمارا تحلیب ہمارا تحلیب ہمارے اور ہمارے ساپسے چھونا تو پہنیا جایی کے سائنے اب آجتے لائے سلام کے آلوے فکرینے سارے گنامارا بہتاں آمان سالباس کبوری مطلب آمان اللہ 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 خدمت پر شخص آئیسا اور آپ کا کہتا ہے مولا مولا سے سوال کرتا ہے آنے والا چاہنے والا جن کبھل جب فرمائیں مارے پنچے بلند ہوتی ہے تو عقیدہ بلند ہوتا ہے آنے والا سوال کرتا ہے پاک سے امام سے کہتا ہے دین کیا ہے یہ پڑھائی کہ دین کیا ہے نماز روزہ حج زکاہ اور بلائیت علی ابن ابن طالب تو بچے فرمائیں آپ نے نماز روزہ حج زکاہ اور بلائیت علی ابن ابن طالب پھر کہہ لگا ذرا یہ تو فرمائیے کہ ان پانچوں میں آپ سرگان ہے پھر خود ہی کہتا ہے کیا نماز کا نہیں کیا روزہ کا نہیں کیا حج کا نہیں کیا سکا کا نہیں میرے جد کی بلائیت علی ابن ابن طالب میرے جد کی بلائیت علی ابن ابن طالب کہنے لگا بات رزلیہ ہے نماز اللہ کی ہے وہ کمتر ہو گئے وہ مفضول ہو گئے روضہ اللہ کا ہے وہ مفضول ہو گئے کمتر ہو گیا حج اللہ کا ہے وہ کمتر ہو گیا زکاة اللہ کی ہے وہ کمتر ہو گئے بلہ ایتان کے جد کی ہے وہ افضل ہو گئے مطبع جمع نے امامت پر شکن آگی کہاں کہاں خدا کے موں کو توڑے تو بجھے ببا یہ امام فرمائے خدا تیرے موں کو توڑے تو جبالو بھائی کہ نماز سفر رکھتا سر ہو جاتی ہے بجھے برمائے جاتے ہیں حج اللہ کیم کباب نماز خل ہو جاتی ہے سفر روزہ بیماری کی حالیت میں ہے قضاء کر سکتے نہ رکھیں آپ روزہ جبکہ روزہ کی اہمیتی ہوئی ہے تو روزہ کے لیے کنسیشن نہیں کوئی کنسیشن نہیں رکھتا روزہ میں روزہ رکھتا ہے اگر آپ نے یہی روزہ چھوڑ دیا تو آپ کو ساتھ سکتے روزہ رکھیں ہوں لیکن بیماری میں روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں روزہ کی خدا ہے بعد میں آپ روزہ رکھیں اگر آپ کو ہمارے نماز سفر میں قصر ہو جائے گا روزہ بیماری میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور ہر صاحب اشتقاعت پر بازی بھائیتی ہے صاحب اشتقاعت پر حق بازی بھائیتی ہے زکاعت مVLİT اور تنظرس کے لیا نہیں نہیں کہ وہ زکار کی حوجی بھائیتی اور میرا جب کی بلائے qué سفر میں ہو تو بھی وہایتی ہے کفر میں ہو تو بھی وہایتی ہے بیمار پر بھی وہایتی ہے غریب ہیں تو بھی وہایتی ہے خوشی حرو Who حجی فرمائے میں کیا کرو بیمار پر بھی وہایتی ہے ایک سانچ دو رکھت نماز نہیں سو ہز نہیں دو رکھت نماز نہیں ہوں سوال کیا کروں نماز قصد ہے آپ خاموش ہو مجھے نماز قصد ہے نماز قصد ہے ایک ساتھ آئے تم حج کے لئے نہیں جاتے کبھر میں کیا کروں دو لانتے کا مقروض ہوں مکہ ایسے حج کے لئے جانتا مقروض پہ حج باجے کو نہیں بھائی صاحب اشتداد قروضی ہوئی ٹھیک ہے صحیح صحیح حج نہیں بھائی تم زکاة نہیں دوتی دیتے کہ میرے بھائی میرے بچوں کو کئی روز کم باتے ہیں مکیا کر توجہ باتا رہے ہیں میں کیا کر کہا ٹھیک ہے تم زکاة نہیں دیتے ایک ساتھ کہا بھائی تم علیہ وآلہ نہیں کرتے ولایتہ علیتہ اقرار نہیں کرتے کہا میں کیا کروں میں سفر میں ہوں جھوٹا ہے بکواس کر رہا ہے کہا ٹھیک ہے حجیح صحیح والدہ بکواس کرتا ہے میں بیمار ہوں کہا تم علیہ وآلہ کی ولایتہ کا کار نہیں کرتے کہا ٹھیک ہے کیا کروں میں میں مخروض ہوں یہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے بھائی تم علیہ وآلہ ہم نے اندھا تو نہیں کرتے کہا میرے گھر میرے بچوں کا بابا ہے جھوٹا ہے ملکین ولایتہ علی کے لئے صرف ایک ہی معانہ ہے وہ فقط یہ کہتا ہے میں کیا کروں میری ماں تیب و تاہیر ایڈلی سلوات و محمد و عالمان ملحطہ فرمات تو ایک ملحطہ فرمات ہے سکرے آدھے اب آپ ملحطہ فرمات دکھنے ملحطہ فرمات جب آپ اللہ نے رسول نے فرمایا اب بچے پتھا کہا سنو کعبے کے طرف دیکھنا عبادت یہ بھی فرمایا یا دلیو انت بے منسلت اے رلی تم کعبے کی طرح ایڈا انتو اللہ علم و عبادت فرمایا انتو اللہ علم و عبادت اگر کہا انتو اللہ علم و عبادت حالی کا شہلی کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو کہا انتو اللہ علم و عبادت پاس کا جہلے کی طرف دیکھنا اگر میری بادت ہے تو فرمایا اگر میری بادت ہے اگر میری بادت ہے کہ پاسم انتو اللہ علم و عبادت ہے محاصل بڑی م jeden محاصل بڑی مجھلے کی طرف دیکھنا قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو کہا علی قرآن کی ساتھ ہے قرآن علی کی ساتھ ہے بات کا جائے کی طرف دیکھنا عبادت تو فرمنا میں اور امت کے باپ تو فجر فرمو میں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے کہے محمد تم عمومت میں سکھی سکھے ساتھ نہیں قرآن کی آیت ہے محمد عبادت امت میرے رسول تم عمومت میں سے کسی کے باپ نہیں ہو اور رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن علی امت کے باپ ہے لیکن حدیث رسول قرآن چکتا رہی ہے وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ تم عمومت میں سے کسی کے باپ نہیں ہو رسول فرمانے کے میں اور علی امت کے باپ ہیں اچھا آپ کسی سے کہہ دیجئے کسی سے درستہ دیکھے کہتے ہیں دو باپ ہیں آپ کا قریبان کو کر لے گا یا رسول اللہ اپنے ہی کو باپ بنا لوں اہی کو کیوں باپ کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا آ رہا ہے اور میں جلا جانا تو کہیں ایسا تھا ہو کہ امت یقیم ہو جا لہٰذا امت کا باپ ہونا چاہیے تو معلوم یہ ہوا کہ علی اور وصول جو امت کے باپ ہیں وہ جسمانی باپ نہیں ہیں بلکہ روحانی باپ ہیں روحانی باپ ہیں بس لحل ہوا آپ نے بار برمایا کہ روحانی باپ ہیں تو ہر جور ہوئے ہر زمانے ہوئے اے امت کا روحانی باپ ہونا چاہیے اس لئے وصول نے علیوں بھی امت کا باپ بنایا کہ اگر مجھا دیا بانی کو مجھوندرہے آجانی بیسو کیا جاہے جاہے تو معلوم یہ پڑکاہ آجوی بیوز پڑکاہ باپ ہر زمانے ہوئے کہ اگر مجھے باپ ہیں کہ اگر مجھے بہترینہ باپ ہر زمانے ہوئے آجوی باپ ہر زمانے ہوئے بوووووووووووو رسول کی زوجہ نے اپنے باپ سے پوچھا چھو بابا میں اثر بھی دیکھتی ہوں کہ جب آپ کسی سے پاکے کا بغیر ہوتے ہیں تو آپ کسی سے بھی بغیر کریں تو بیٹی میں نے رسول کو یہ بارمادت سنا ہے کہ علی کے چھلی کی طرف دیکھنا عبادت ہے جب رسول سے شییف لائے تو پوچھا اللہ کے رسول کے آنپ نے فرمایا ہے کہ علی کے چھلی کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو بہتی شک میرا یہ قائد ہے علی کے چھلی کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو رسول کی سوسیل رسول سے کہا یا رسول اللہ اس عبادت کا شرف تو وہ لوگ حاصل کریں گے جو رسول کے زمانے میں موجود ہوں گے جو رسول کے زمانے میں موجود نہیں ہوں گے وہ اس عبادت کے شرف سے محلوم ہو جائیں گے تو کہا سنو آنے والی نسلوں سکھ میرا پیغاق پہنچا دو کہ جو علی کے زمانے میں ہو وہ علی کے چہرے کی طرف تکر عبادت کا شرف حاصل کریں اور جو علی کے زمانے میں نہ ہو ان کے لئے میں پیغاق ہوں گے ذکر و حالی یونی باتا علی کا ذکر کرنا بھی باتا رسول کے زمانے میں کہا اللہ کا ذکر جو علی کے زمانے میں ہوگے وہ علی کے چہرے کی طرف تکر عبادت کا شرف حاصل کریں گے جو زمانے میں نہیں ہوں گے وہ علی کا ذکر کریں گے عبادت کا شرف حاصل کریں گے مگر یہ بتائیے کہ اگر ایسا زمانہ آدھائے کہ علی کے ذکر پر پابستی لگاتی جائے تو آپ کی اومت کے یہ لوگ عبادت کے شرف سے محلوم ہو جائے گے تو کہا آنے والی نسلوں تار میرا پیغاق پہنچا دو جو علی کے زمانے میں ہوگے وہ علی کے چہرے کی طرف لے کر عبادت کا شرف حاصل کریں گے جو علی کے زمانے میں نہ ہوگے وہ علی کا ذکر کر کر عبادت کا شرف حاصل کریں اور اگر علی کے ذکر پر پابستی لگاتی جائے تو میرا پیغاق پہنچا دو کہ خود ہو علی اور عبادہ علی کی محبت بھی عبادت اللہ 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 الل اگر آپ کو قرآن کی طرف سے کئی عبادت کا شرف حاصل کرنا ہوئے تو قرآن کو کھول کر پہنے نظر قرآن پر کیجئے تھی تو عبادت کا شرف سلے گا اور جب تک نگاہیں قرآن پر ہوں گی عبادت ہوتی رہے گی جیسے قرآن سے نگاہیں حج کریں عبادت سے محلوب ہو گئے پہنے غلط تو نہیں ہے نا تو اچھا ہے عبادت سے محلوب ہو گئے اگر قابی کی طرف دیکھ کر عبادت کا شرف حاصل کرنا ہوئے تو پہلے تو لاکھوں روپیے کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے پھر وہاں جائیے قابی کی طرف دیکھئے عبادت کا شرف حاصل کیجئے جب تک قابی پر نگاہیں رہے گی عبادت ہوتی رہے گی جب میرا ہے حج کریں عبادت سے محلوب ہو گئے مگرانی کی محبت اے زیبادت ہے کیا علی کی محبت دلگلے کے کھیتوں میں کام کرتے رہو عبادت ہوتی رہے گی جب سر میں کام کرتے رہو عبادت ہوتی رہے گی بسنوات کو محبت دلگلے کے کام کرتے رہے گی عزیزو آرکم پر یہ چانس آگیا جاتا کہیں کہ بسنوات ہوتا چا سر پانیل علی کرتے ہیں علی کے فضائی بیان کرتے ہیں پانیل بیان کا ذکر کرتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کو اس بات کا احساس دیں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید مقام اہل بیان جو بلند ہے وہ ان کے ذکر کرنے سے بلند نہیں ہے کیونکہ یہ مشرشہ مجلسوں میں ذکر علی کرتے ہیں فضائی بیان کرتے ہیں یہ حضرت مقام اہل بیان کا بلند ہوتا چلا جا رہا ہے ان کے سکر کرتے ہیں یہ احساس کیوں ہیں ان لوگوں کو اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم اپنا رہبر مانتے ہیں اگر ہم ان کا سکر کرنا چھوڑ دیں تو ان کا کوئی نام دے والے ہوگا تو اچھا ہے کوئی نام لینے والے نہیں ہوگا اور تاریخ گواہ ہوں اس کے وہ لوگ جن کے نام لینے والے نہ رہے ان کا سکر بھی نہیں رہا تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سکر کرنے سے مقام اہل بیان کھلن دورا ہے ایسا نہیں آئے یاد رکھیں دنیا کے سکرے چلتے ہیں دنیا والوں کی موافتت ہے اہل بیان کا تذکرہ زندہ ہے دنیا کی مخالفت سے سنیں کہ چتنا مخالفت کا طوفاں پاکتا چلا جائے گا مقام اہل بیان پلند ہوتا چلا جائے گا کشتی اہل بیان پلند ہوتا چل جائے گا اس کشتی کو تشبیل ہی آئی مستو آہل بیان کی کم اس کی سب کی مکنن نو مانزر بہابا نجا وہ منتقل دفعان آزر بہابا میں جائے گا میرے اہل بیان کی مسائز کشتی اہل بیان کی طرح جو کشتی میں آ گیا وہ سنہ نجات پائے گا جی سنہ کشتی کو چھوڑا وہ غرب ہو گیا وہ غرب ہو گیا اجید و اجیدہ تو سوچو کہ جو کشتی zone پلندیتن کے نام سے چل نہیں تھی جب وہ کشتی نہ ڈوبی تو جو کشتی خود پلندیتن ہو جو گیا کہ ڈاکان اپنے مٹا جو جائے گی بات اللہ بات اللہ بات اللہ بات اللہ اور یہ بھی بات اللہ پر فرما کیا کہ یاد لکھنا میری امت میں میری بات تحدر بلکے ہو جائے میں جس بچہ ایک دن کا جنت بجائے گا باقی زدن بلکے دوزب بجائے گا مجھے آپ فقط اتنا بتائیں گا اتنا بتائیں گا سابس لیس دوزب بنائیں گے بات اللہ کوئی شکھ لگائی ہے رسول نے جب رسول نے کوئی شکھ نہیں لگائی تو ہم کون ہوتے ہیں شکھ لگانے والے بچہ حدیث واستے ہیں جو بھی کشتی میں آ گیا اسے نجات ملی جس نے کشتی کو چھوٹ لیا وہ غرب ہو گیا توجہ ہے نہیں یاد رکھیں اگر نوہ کی کشتی سے ملک ہو جاتے تو آج نوہ بھی نہیں بستے واہر نجات کا ذریعہ کی کشتی توجہ پڑھائیں واہر نجات کا ذریعہ کی کشتی اے میرے پانے والے کم اس کن نوہ سے تو کہہ دیے گا اے میرے نوہ تمہیں کشتی میں بائٹ لے گی ضرورت میں یہ ہے پانی کے بہتے ہیں نوہ کو اپنے دوش پر لیے ہوتی کہا میں تم بھی کشتی میں آؤ تم بھی کشتی میں آؤ اس لیے کہ سبینہ نوہ سے بھی سان دے گی آلے بیس کی کل دنیا یہ کہہ دیے گی کہہ دے گی کشتی میں نہیں آئیں گے رسول کا دامن پکر لیے رسول کا دامن پکر لیے اے رسول ہی کشتی میں آہااااااااااااااااااااااااا پانی توم پر کہا جو کشتی میں آئے تھا اسے نجات ملے گی جس نے کشتی کو چھوٹ لیا وہ خرد نہ دیا میں ایک بات کہہ دا ہوں ایک برکہ جنت بجائے تھا باقی تمام برکھیں دو زفاں بجائے کشیہ سنے کی خید لگائی ہے کہے تو بچے گی یا سب نہیں کس نے Choice No اسے نوزل گی مجھے کہنے دroads آپ consciences ہی بہتر ہزار پھر کے کیوں نہ بنا Observ کیوں نہ بنا ز sealed پھر کے کیوں نہ بنالے یاد لکھیں فرق فقط وہی ہے ایک وہ ہے جو کشتی کے اندر ہے آپ ہے جو ب leakingplants ایک نام ہے خبہ دوائی ایک نام ہے پہلے بائی خوراں نام کری یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ خوراں نام کری خوراں نام کری خوراں نام کری کوئی خیلت نہیں لگا نہیں ہے سوچھے ہیں جو کشتی ٹینڈر ہے اسے نجاتے دو پہلے ایک کشتی کے اندر ایک کشتی کے باہر ایک کنات بھوزہ اہلِبائی آپ کو یہ نہ سوچیں یاد رکھیں سنی شیعہ بھی کوئی خیلت نہیں آئے اگر کوئی سنی ہوگے بھی وہ حبہ اہلِبائی ہے تو کشتی کے اندر آئے اور اگر کشتی شیعہ ہوگے کہیں میاں یا علیہ نہیں کرتے ہو تو یاد رکھیں کیا وہ کشتی چھوڑ کے جا رہا ہے آہ اندروں تک یہی کہتے ہیں بھائی جب کشتی کے اندر آگئے تو کشتی چھوڑ کے نہ جاؤ سلامتہ پر محمد اللہ 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 کرتے رہے ہیں فضائلِ علی بیان کرتے رہے ہیں ہمیں پختار کی دیواری میں چھنا چاہتے ہیں ہمارے خون کا گارہ بنایا گیا جس طرح زن کی امارہ میں کھنٹی گئی مگر ہم سکرِ علی کرتے ہیں تو میں کہتا جب سالم حکمرانوں کی تلواروں کی چھنکاروں سے علی کے تذکرے کو روکا لگا تھا تو آج یہ کاغذی بلندے اور بازاری فضوے علی کے تذکرے کو کیا بٹھائیں گے علی کے سکر کو کیا بٹھائیں گے کتنی خوربانیاں کی ہو رہا ہے تک خوربانیوں کا سلسلہ چاہیے ہیں خوربانیاں دے رہے ہیں کوئی اپاک اہل آئے ہیں آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کتنے مار ہوں گے کہاں تک مار ہوں گے سال برمدے بھی دس ہزار مار ہوں بیس ہزار مار ہوں گے کتنے مار ہوں گے حسین میں تیس قراروں سے علیہ کر بنا ہوں گے اب بلا کے بدا دیا کہ تم مارتے گاؤں ہم پچاسے جائیں گے اس لیے کہ اس ذکر کا محفظ اللہ تم میرے ذکرہ کا موتی زکر کروں ، مطمئن خلق سکر کھانیں گے PR 2018 اللہ کا پدہ تھا HUSINEZ projet تو میرے تذکرہ کا موتی تیرہ تذکری ف지만 جو میری کہیں گے کروں ، جو ہم مسئلوں سے آنے والی اللہ عوض بتظارین حسیند کو مطمئن تر اگر حسائن سجن میں سب نہ دیتے تو آج اسلام نہ ہوتا حسائن نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اب اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے آج اسلام زندہ ہے حسائن یہ قربانیوں کے سبب تو مجھے اتنا بتاؤ کہ حسائن بندہ ہو کر بچا لے گیا نامِ خدا کیا تو خدا ہو کے نہ بچائے گا نامِ خدا موسیقی تم یا آزار ہو سائز میں لگتا رہے ہو بلکہ ارام رہی سے کسرا رہے ہو اللہ پر ارادتے تم کسرا رہے ہو سوال کیا ہے کہ نماز ہم بھی پاکتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی حدیتہ رکھتے ہیں ہمارے نماز سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا روزے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہمارے نماز ہمیں گئے اسطلاح کو لائے روزے میں گئے اسطلاح مگر کبھی آپ یہ دیکھا کس نے اعتراض کیا کس آپ یہ شریعہ ان سے نماز پڑھتے ہیں ان کے روزے کا طریقہ یہ ہے بس اعتراض ہے تو فقط ایک ہی ہے یا علی علی کرتے ہیں جو کرتے ہو محسن نقوی نے کیا فائنسلا کن شہر کہا ہے کیوں تو شمنی ہے تجھ کو علی اور حسائل سے بھوڑ سرس ملے تو پوچھ کبھی بار سید سے آلی علی عیسی حسائل پر اتنا سرچا کیوں خرجیا جاتا ہے یہ پسا بے آپ کو دے دو نا یہ ٹیو MAN DCON dat یہ اتنا سربہ کیوں کیا جا رہا ہے چون اتنا سرجہ کیا جا رہا ہے بھائی بس مجھے سے حسین اور آدھائے حسین کے سلسلے کا خرچہ نظر آتا ہے کتنے فضول خرچے ہو جائیں میری خالی میں دیکھئے کہ ایسے پیسے خرچے ہو جائیں کسی معلومی نے کبھی کہا کہ وہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو یہ سالا پیسہ یقین و بیوام کو دو کوئی اعتراض نہیں کرتا اچھا جانے دیجئے جناب آپ توجہ بڑھائیں لیکن آپ جانتے ہیں جمع جاتی اللہ کی مخلوق ہے نباداتی اللہ کی مخلوق ہے حیماناتی اللہ کی مخلوق ہے انسانسی اللہ کی مخلوق ہے لیکن سالی بہن کبھڑا ہے جمع جاتی تک کنے دیسل چھو رہی ہے پتھروں پر احساس کوئی کسی پتھر ہیں ان کی کون کون سے سوشید ہیں پتھروں کے کیا خصوصیات اور کمالات ہیں لاکھوں کروان رکھیا خرچ کیا جانا ہے بچوں کو ان پتھروں کے بارے میں ایڈوکیشن تعالیم دی جاری ہے تو کیا زیورت میں پتھروں پر سوش کرنے کی کیا لگتے ہیں آپ پتھروں سے یہ پتھروں کو ایسا یعین ہوگا لوگا یہ پتھروں کو ایسا ایمان ہوگا لوگا کیا زیورت کیا آج اس پتنا بچہ کریں نباتات کو لے لیلیے اللہ کی لگوں کے بڑے دوسرات ہوتی ہے باہر ایسا بوٹنی سبجک ہے بوٹنی بڑائیٹ آتی ہے بڑا پیسہ فرچ ہو رہا ہے بھائی یہ پتھروں کی خصوصیات کیا ہے ان کی زندگی کیا ہے ہیں ان کی اس پیشیز باقاعدہ علاق کر دی گئی یہ پودوں کے خصوصیات ہیں یہ ان کے کمالات ہیں یہ ان کی زدگی ہے یہ کلے پود باقاعدہ بچوں کو تعالی ملی جاری کے بوٹیٹے کے بچے پودے ہیں لجروں کی تنخواہ بچوں کو اس پر غربہ تنخواہ اور کتنے خرید ہو رہے ہیں اس سے کتنا خرد ہو رہے ہیں کروڑوں آرگو روپیا نمیدے ہیں کہ یہ پودوں کو پیشیز باقاعدہ دے ہیں کہ میں آپ کیا چاہتے ہیں نمیدے ہیں پیر پودوں کو پیشیز بیوان کو دو ہے ہائیوان آت پر کتنے بسانت پر ایزولوجی سبجکٹ ہے باقاعدہ سبجکٹ ہے کتنا پرچکٹ ہے جا رہے ہیں کیا ضرورت ہے ہائیوان آت کی اوپر رسٹ کرنے کی کیا ملے دا چھوڑی ہی سارا پیشیز بیوان کو دے دی انسان پر پیشیز بیوان کے ساتھ ہو رہی ہے انسان کی کوئی بورڈے کے اوپر مڈیکل سائنس ہے نہیں ہے ہائی کتنی ترکی ہے مڈیکل سائنس میں کہ طرح پیشہ خط ہو رہا ہے امراض کے اوپر کہ کسی طرح کا انسان کا اداع معلوم ہو جائے کروڑوں آرگو روپیا خرچ ہو رہا ہے اور جو ارد پتی لوگ ہیں وہ کھڑک پتی لوگ ہیں وہ دنائٹ کر دیتے ہیں کروڑوں روپیا آرگو روپیا اپنی پرپٹی جائدار کسی طرح کینسل کا اداع سلاش کروڑوں ضرور سلاش کروڑوں ڈائیٹیز کا اداع سلاش کروڑوں ریسر 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 مسلطر پر یہ کیا ضروریت نہیں ہے باقایدہ ہسپیٹل ہائے ہوڑی ہیں کینسل کیسے ہسپیٹل ہے وہاں ہسپیٹل ہے آج اخبار میں دیتا ہوں اسٹیٹ پرپٹی جائے ہوڑوں کل سپر شائع کردیں گے ہماری ایسر ہسپیٹل بند کردیں گے کیا ضرورت اکنا پیسہ بند کر رہے ہیں کینسل کا علاج کلاش کر رہے ہیں ڈائیٹیز کا علاج کلاش کر رہے ہیں بند کرو یہ ہسپیٹل 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 کر دائیں کیا اس بچے کی ضرورت ہوئے یدی مر میں آؤں گا یہ پیسہ دو ہوگا کیا دماغ خلاب ہے تمہار تم چاہتے ہو کہ لوگ بیمار ہو کے مر جائیں تم مارنا چاہتے ہو تم مارنا چاہتے ہو اگر ہسپیٹل نہ رہیں گے تو لوگ بیمار ہو کے مر جائیں گے تو بچے بند کردے ہیں بیمار ہو کے مر جائیں گے تو عدیزہ یہ مجلد سے ہوسائے وہ چیزوں میں ہوسپیٹل ہائے یہ مجلد سے ہوسائے روحانیہ کے ہوسپیٹل ہائیں جہاں روحانیہ کے علاج ہوسائے تو کیا تم روحوں کو بیمار کر کے دونت میں جوڑا جاتے ہو چلواتو بلا محمد اللہ حافظ تو اچھے بسوڑتو قرار کے حق میں چانچ دقائی ہے کہ ساکھ یہ مناسب تاسو کرتی پیسے تاسو کرتے ہیں یہ پاسد کے خود افتیاری ہیں تاسو ہے اپنے وجود کی بقا اسے کہتے ہیں تاسو آنکھ میں کیڑا پڑا آنکھ اپنا دکھائی رہنے کے ساتھ اپنا دکھائی ساکھ بھائی کاٹنے کے لئے آپ نے مان بھائی کاٹنے کے لئے اسے کہتے ہیں عزبی آنیا اسے کہتے ہیں تاسو اپنے وجود کی باہت ہوگا ہے کہتے ہیں تاسو بیمان ہوگے تو بہترین ڈاکٹر کلاش کریں گے اب یہ نہیں دیکھیں گے تو اس کا وضب کیا ہے ڈاکٹر کلاش کریں گے اچھا ڈاکٹر وہ کچھ سری دائی کرو تاسو ہے حفاظتی خودش تیاری تاسو کہتے ہیں اپنا فائدہ اپنا فائدہ تو ہمیں تاسو کیوں کہتے ہیں تو تاسو کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر کلاش کریں گے کہاں اٹھائیں گے کہاں بٹھائیں گے ہم اس معاملے میں متاسک نہیں ہوں لاؤڈی سپیکر لگا کے مجلس کرتے ہیں لاؤڈی سپیکر لگا کے مجلس کرتے ہیں اشتہارات لگا کے مجلس کرتے ہیں اعلان کر کر کے مجلس کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں یہ معاملے میں سے ہزائیں نہیں ہے کشتی نضال ہے حب اس مبانت تر جلا بن رہے جاگر چندت متاؤڈات ہے اگرہ تاسوب ہوتا متاسک ہوتے تو لاؤڈ سپیکر بند کر کے مجلس کرتے ہیں اگر متاسک ہوتے تو اعلان کر کے مجلس رنگ کرتے ہیں بلکہ سب کو اعلان کر کے بلاتے رہے کہ آپ کشتی نضال نبhes کے جنّت میں آر اے آڈات ہے تم بھی قشتی نضال », حسید میں آجا甲 گا اللہ علیہ وسلم تو سب سے مرا متعصید تو اللہ ہوئی جہاں کی امو کی نے دی ولایہ قطار بھی روتیہ چل گئی حالتہ قطار لگتی علی کے عمل کے نتیجے کو قرآن بنا دیا اللہ نے سوجہ بتائی جو عمل کرتا گیا علی قرآن بنتا چلا گیا علیہ آپ لوگیں چھوڑیے دوسروں نے تسلیم کیا کہ تین سو سیرہ آیتیں اللہ نے علی نشان بنا دیکھی ارے کوئی ایک آیت کسی صحابی کے لیے بنا دیکھتا اللہ ہے تو سب سے مرا متعصید اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے تو کہو اللہ لو متعصید سب سے مرافیت کا بتائی سب سے مرافیت کا ذریف آجی دنا متعصید مریم تاخلہ میں معصومہ میں غلاجت کا وقت آگیا نکل جاؤ یہ رسالہ میں نہیں ہے عبادت خانہ ہے نکل جاؤ چلے جا رہاں سے میں سماؤں میں میں بلا کو تاسمہ مجھے سب کو دے سکتا ہوں مریم اپنا خر نہیں دے سکتا سماؤں مجھے برمار سکتا ہوں خر کو دے سکتا اپنا گھر نہیں دے سکتا او جان فاتما بٹے ازر سے کہے ہاں باتنا بٹے سکتا ہاں باتنا بٹے سکتا سوالجہ برمار اور دروازے سے نہیں بلایا دیوان چور کے بلایا تو یہ نہ کہا کہ خود آئی ہے خود آئی ہے خود آئی ہے دیواز کوئی کیا بلایا تو کہو اللہ کو عدا سے اچھا علی تو کعابی میں پائدہ کر دیا آج تو چاکیاں تمہارے پاس ہیں آج تو کنجی تمہارے پاس ہے کعابی میں پائدہ کر دیا ارے سعودی عرب کا جب پریس پہلا ہونے والا ہو تو مجموعہ کو کعابی میں بھیج دو ولادت ہو جائے گی بھیجو بھائی چاہیان تمہارے پاس ہے اختیار تمہارے پاس ہے بادشاہ سے اپداز تمہارے پاس ہے بادشاہ کے پریس کو جب ولادت کا وقت آئے تو کعابی میں بھیج دو ولادت ہو جائے گی اچھا کعابی پر چھوڑیے محلے کی مسجد امارے پاس ہے محلے کی مسجد امارے پاس ہے بھائی چھوڑیے محلے کی مسجد امارے پاس ہے بھائی چھوڑیے ایسا کہیں کہ کوئی مسلمان کا بچہ نہیں تھا تو مولوی کا بچہ ہو محلے کی مسجد امارے پاس ہے بھائی چھوڑیے محلے کی مسجد امارے پاس ہے بھائی چھوڑیے کہا کسی صحابی کے بچے کو پیدا ہو جائے گا ہی نہیں ہو سکتا بھائی کمان ہو گیا نہ عالم کا بچہ پیدا ہو سکتا اہم مقابل کی مسجد امارے پاس ہے نہ مولوی کا بچہ نہ مستحی کا بچہ نہ عالم وقت کا بچہ نہ صحابی کا بچہ اور اللہ ہوا پاڑ مات اللہ سممہ مات اللہ کسی کا مل کے بچے کو کانا کبانا جگا لیا اور اللہ ہوا بد Dawin مہن کا بچہ داؤد سکتا آہم م jappton ابو ڈالی بن کہا بہتا ہوا اللہ ہوا اللہﷺ علیہ وسلم اللہﷺ علیہ وسلم اللہﷺ تو کہ cows UNWO تاسیب آئی لگوں گلی کو گردو oder پیدا کرنے بر اللہ رکھ شان سے پیدا کارا ہے اپنے دارے ک Jason کس شان سے پیدا کاراdollar ہے جو آ hocی کس کی د Reagan اللہ نے کہا م stampingama trasoul میں نے کہا دنیا کی کائنات کے قدموں میں ڈالتی بغیر مانگے کائنات کے سب سے میں تھلکی دنیا کی حال میں ہم تیرے قدموں ڈالتی بانے آخداب و ماتا یہ سب تیری مٹھی بنے دیتی ہے بغیر مانگے مگر علی بغیر مانگے نہیں دوں گا علی بغیر مانگے نہیں دوں گا مانگو دعا کرو قرآن میں دعا موجود ہے دعا موجود ہے والے والے تو مجھے اپنی طرف سے ایک طاقت ور کون والا سلطان دے دے سلطان نصیر دے دے بھائی ہے نہیں دعا طاقت ہے اپنی طرف سے طاقت کون والا سلطان نصیر دے دے تو دو باتیں ہیں رسول کی دعا ایک تو یہ ہے کہ طاقت ور دے ایک یہ ہے کہ اپنی طرف سے دے والے والے تو تو سب کو دیتا ہے کہ ایسے پسند آنے گا کہ تُو نے دیا ہے کب بتا ایسے چلے گا کہ تمہ تو اپنی پھر سے دھوکا اور جسے پھر میں کارکتا ہے کہ نبی کے دو دعا چی ایک تو یہ کہ اپنی طرف سے دے دے ایک دعا یہ کہ ایک طاقت ور دے دے بتا اے خب ME اور جسے پاشا breaks کب تردن دے 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 موسیقی 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 زیادہ رہے ہیں مگر تولچے کے ساتھ آپ سننے مدفوش دیئے آپ کو سننے آدھ کرنا چاہتا ہوں اور فضائن کا پہلو یہ ہے مقصد حسین نے پہلے گی سے انتظام کیا تھا ابتلاعی سے قربلا سے حسین اس انتظام کی چلے تھے جو میرا مقصد حضی جو حیم قربانی کا تضاہیتا تھا شروع سے حسین کی حسین نے لشکر دے گیا تھا یہ حالے لشکر دمت کے وہ طاقت بڑا رہے ہیں حسین طاقت بٹا رہے ہیں حسین طاقت بٹا رہے ہیں حسین لشکر کے مقابلے میں لشکر دے کرنے گئے ہیں لشکر اے مقابلے میں لشکر دے کرتے ہیں لشکر کے مقابلے میں علی لشکر دے کرتے ہیں حسین سے ڈائمداد سے قربانی متے گئے حسین پر بھلائے لشکر کے مقابلے میں لشکر نکر نکر ہے بلکہ خربانی لشکر کے مقابلے میں بعد تک حسین نکر لگے ہیں اور اگر کوئی یہ کریے آپ کی یہ کیergی کیا آپ کہognین کو معصومین سے ملا رہے ہیں آپ کے سب کو حسین کہتے ہیں ہاں مانے ذمہ دانی سے دخواہ بھی کہ کربلا میں سب کو حسین اس لیے کہ دیکھئے ایک آئین خانہ آپ بنائیے چاروں سب آئینے کو تربیان میں شما روشن کر دیجئے جب شما روشن کر دیجئے تو شما کا حق پورے آئین خن مانگا یوں سمجھئے قدر بھی آن بھائی قدر بھی حسینید کی سماجہ روشن کر دیجئے اور جس حسینید خوشن کیا آید وہی چانچو کا حقصودہ وہی حلیق کا حقصودہ کہتان اور سمد ڈھا صلوات علی محمد دیکھئے پوری ساتھیشیں میرے مہدادی پر تبردہ کر آیا چاہتا تھا شام و مقام ہے کہ جہاں پر آنکھا مالوں ہے اس نے اپنے پر پکندے کیوں اور تکیمان کروں تین جانتے ایسی ہوتی 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 ہے کہ اگر کسی مشن کو پیل کرنا چاہی تو وہ مشن کا سکان جاہتی ہے ایک پاورا پھر تالک کسی مشن کو پیل کرنا چاہی تو وہ مشن کا سکان جاہتی ہے ایک پاورا پپگنڈا پپگنڈا کیا جاتا کسی مشن کو پیل کرنا چاہی تو وہ مشن کا زisktی ایک پاورا پھر پھریس پھریس کیا جاتا کسی مشن کو پیل کرنا چاہی تو وہ مشن کا بھی کہنتی ہے ہن شکرِ علي故ی شیگر مزتہ کہتے ہیں کہ تینوں تحتکوں نے ایک سادنے کی شکلران علی پہ حمدہ کیا تاکہ تالک فیل تو نے بھی کیا پاورا پپاگانڈا نے کیا پاورا پھریسٹ نے بھی کیا مگر ساری عطاقت نے سلسلس کا تحن پہنکے اپنی قبروں کے چاہنے بچا بھی گئی مگر علی کا تذکرہ کل بھی باتی تھا آج بھی باتی ہے پوری اس پراملی لے پھرے ماں بھی آنے پار حکومت میں آپ ساری عمرین آپ کو معلومت کیا کرتا تمہارے شام ہوئی کچھ پہنیاں جی پہنیوں کو اوپر کچھ لوگ رہے دیکھتے غریب تختین کے لوگ ماں کے یہ کرتا تھا کچھ تختین میں آتا ان تک پہنچا تھا پھر واپس رہے دیکھتا اور کہتا یہ تھا کہ اگر تمہیں واپس پہ لے تو علی نے کہا کہ تم سے حملہ کرنے شام میں جو لوگ پہاڑیوں پر رہتے تھے ان کے بچوں کو ان کی اورکوں کو اٹھا دیا تو ماں زندہ سوما ماں زندہ مانگیا کہتا تھا کہ علی تمہاری بچوں کو لے لیا سوتے بعد بچوں کے سرحانے کچھ کھلوں میں لگ دیا جاتے تھے پھر واپس پہنچا تھے جو بچے پوچھتے تھے ہمارے کھلوں نے کہا کہ علی تمہارے آپ چند ہیں اس دنی نفرت کرنے لگے تھے شام کے لوگ کہ دیوار با علی بکھتے تھے اور وہ بچے پھر مانکے تھے ستر براثدر ہر پریزے سے خطیق خوافی ہو سکتا تھا اگر اس چلا پر نہیں ہو سکتا تھا ماں زندہ سمہ مانکہ کا علی بکھتے تھے آج جو ہم کاسی حقومتوں پر تنقید کرتے ہیں تو یہ ہماری ایجاد نہیں ہے پہل تم نفرتی ہیں بچے پھر مانکہ ہم اگر طرف سے یہ جانت نہیں کرتے ہیں مگر چواف دینے میں کوئی کمی بھی نہیں رکھتے ہیں آپ نے بلایا تو ایسا ہماری بکھتے تھے اس لیے مکہتا ہم آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بزاری ہوا ہے اسی راہی کر بناتا ہے تو شام میں بکھتے ہیں نہ کوپے میں نہ مدینے میں شام اس نے کہا گیا کہ یہ باقی ہیں انکردیس سے کوئی تاریخ کے لئے تھے یہ مادلہ سمہ مادلہ تاریخ السلام تھا عالم یہ تھا جب مادلہ ہوا تو کوئی تپک پہا جائے اور عورتیں آگ بچ ساتھ ہوا تھے بولا سلام کا کہتے آپ کو خدا کی قسم آپ کو حسین کی مظلومیت کا بات کرتے ہیں اس وقت مجھے احساس ہے یہ وقت زیادہ تھا لیکن جو بات کرنے جاتا ہوں پڑی نہیں جاتی ہے بڑی توجہ سے آگتا ہوں بہت اہمترین بات ہی تھے سب سے زیادہ مزا دیتا ہے فرنی مہیہ کا چاہتا ہوں چاہتے ہی نہیں ہے دنیا سمجھ نہیں سکے کہا احمد کی عظمت کیا ہے علی کو احمد کی عظمت کیا ہے پوری پلانیم اور پوری صدفی جزیدیت کے چہتے ہیں نخال ان پر ہے عمانی مسائل اللہ علیہ السلام ہے اور شہساد حسائنہ سلام آتا ہے تفصیلاتی کا مہتبہ نہیں ہے کہ مہتبہ رسول اللہ کی تین خدبہ دیاں ہیں میں نے چوٹے دیاں ہیں ایک خدبہ کو پھردیاں ایک خدبہ شام مدینہ اور ایک خدبہ مدینہ مدینہ اور تینوں خدبوں میں جو خدبہ میری مام نے دیا ہے وہ کوپے میں وہ الگ مدینہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ کوپہ وہ جگہ دے جہاں میں علی کو حکومت میں اختصاب رہ چکا ہے شام میں جو خدبہ دیا ہے وہ الگ قسم قسم ہے کیونکہ وہاں پر پروکمینڈے کیے گئے تھے آل محمد کی خلاف خدبہ مدینہ میں جو خدبہ دیا ہے وہ الگ نوبیت کرتا ہے اس لیے کہ مدینہ میں سب جانے پیشانیز میں لوگتے ہیں تو وہاں خصیبہ سوکتے ہیں کہ ہم پہ کیا کہاں خصیبہ دیا ہے میں کون پر میں جو خدبہ دیا ہے بس وہ خدبہ سنویتا ہے مسائل سے ہی پہلا ہو مسائل سے فضائل ملاللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں خدبہ کو سننے سے پیلے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ایک ایک نظف خدبہ کا لکھان دیا ہے جو شہزادی نے خدبہ دیا خدبہ میں مجموعہ ملو جو نظر شہزادی نے بولا وہ رائی تک لکھتے رکھتے ہیں پچا نبیش لکھتے ہیں جو چاہتے امام نے خدبہ دیا پچا نبیش لکھتے رکھتے ہیں جزید نے قتل حسین کا پتبہ تو نہیں لیا وہ پچا نبیش جزید ہی کے پیلے ہوئے تھے سوس نے مفتینوں کو خرید لیا ہے مگر وہ پچا نبیشوں کو خرید نہیں سکا حسین کا سرزنوں کے میں سے تلاوت کرتا رہا پچا نبیش لکھتا رہا کہاں نہیں جزید کی طاقت کہاں گئی جزید کی طاقت واقعات ایک کربلہ کو پچا نبیش بدل کیوں نہیں سکے یہ اطلاع خدرت تھا کہ جیلے پچا نبیش ہوں گے مگر واقعات ایک کربلہ کو پچا نبیش مگر واقعات ایک کربلہ کو پچا نبیش بدل نہیں سکے بدل نہیں سکے جزید ملوم نے آقمال میں بارہ لاکھ برا قابیل پر یہ حکومت تھی جزید کی اور اس نے ترخمانستان چائنہ پر اگلاتا افغانستان عرب کے دور دراج تک تھیلی ہوئی اس کے سر حضر ہوئی دور دور سے صفیر عمراء رئیس پڑے بڑے قبیلوں کی سرداد شب کو بلائے تھا اپنی فدہ پر چشن مرانے کے لئے اور دکھانے یہ چاہتا تھا کبھی کھو کہ جب ہم نے آئے محمد پہ یہ مزار دیا ہے اور انہوں نے یہ انجام کیا ہے تو اگر ہماری حکومت تخلاص کو اتھے گا تو اس انجام جائے بلائے ایسا پورا تربار کھلا ہوا ہے کی جس پڑے پوچھا اس نے سخت بلوایا تھا سخت بلی car بلند! بلند ہوف ہوتا ہے جس کی خوض بلند کرanting بلند! بلند ہوف ہوتا ہے جس میں خدا بلند کریں بچھے بت بچہ بچہavi ملت جب بھی سید سجاد جمعاتے کرنا تھا سر چھکا کے کرنا تھا ایوہاں جنو لارو جی جب بات کرتے پھر سر رمہ کے بات کرتے سلوات ورحمت ورحمت اللہ تعالیٰ دربار ادال محطش تق پر کسی ملون پڑھا ہے اور شیخ آفتا جاتا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن آیا ہے نہ کوئی رسول اللہ یہ پنی حاشر کا فقط یہ کھیل پا جو نہ حکومت کے بھی اقتدار کیلئے معظم باتا چاہتا ہے سارے امام حسنہ سلام سارے ادالی کمیدر شراب خامنے رکھی کی اور شیخ آفتا ہے عورا اور رئیس قویلوں کے سلطہ کرسیوں پر باتے ہوئے ہیں امام حسنہ علیہ السلام حق کرنی امام حسنہ علیہ السلام سارے سارے پرے اور ایسا میں جزید ملون پڑھا ہے زمین پروش حکیب سے جس نے احسنے زمین کو بیر دیا دیا چارک ممبر پڑھا ہے پتی کی ممبر پڑھ گیا جس نے احسن سمین کو بیر دیا اور اس کے بعد پانی امیعہ کی تاریخ پیجر پیجر پیجر، پیجر پڑھا ہے پتاریے پہٹھ کر دی کر دی اور اس نے مولای کائنات مشان نے گستانیاں شروع کی اور جب گستانیاں کرتا رہا گستانیاں کرتا رہا ایک ملتبہ علیہ و حسین نے سر اٹھایا اور اس قدیب کو ایسے ایسے دیکھا جیسے ایسے دادت کی ذنبار نقلوں کو دیکھتی ہے ایسے دادت کی ذنبار نصروں کو دیکھتی ہے اور کہا لائے اپنی چھپئے تو اس ملون کو خوش کرنے کے لیے خدا و حسول کا خضب کرید رہا ہے تو یہ شرم نہیں آگیا جائشیں سنا وہ زمین پروش خطی ایسے سکاپ میں لگا جیسے آنیک کوئے میں گرے ہوئے ڈونڈر سنگاپ کی اور اس کے بعد لبکشائی کی جروچہ ہوئی خالد میں مرسنی چاہتا ہوں یہاں پر لوگ جزید کو امیر مومنین کہہ رہے ہیں خلیفہ رسول کہہ رہے ہیں چانشی نے رسول کہہ رہے ہیں خطبہ پڑھ کے لے کیے گا اٹھائیس جگہ امام زیر اللہ علیہ السلام نے کہا اوہ جزید سن اے جزید سن اے جزید سن اے جزید کہتے ہیں اور اس کے بعد امام نے کہا اوہ جزید اب ہم تو بھی یادت دے کہے لگری کے تھانچے پہ جا کے حقیقت اسلام جمعہ کو بتائے مولا اس ممبر کو لگری کا تھانچہ کو کہہ رہے آئیں کہ جنیا ہو جی ہے یہ بتانا جا رہا ہوں تاکہ قیام اس طرح جمعہ سے پہنچ جائے کہ یہ ممبر خدیر کا ممبر ہوئے یہ خدیر کا ممبر ہوئے اس طرح جب کے فضائر بیان کیے گائیں گے تو یہ ممبر ہوئے میرے چند کے خلاف ہویا جائے گا تو یہ نتری کا تھا جائے ممبر نہیں ہو سکتا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور پس جن جوں کے سنی کے پورا خوبہ نہیں پر سکتا مرے اس کے بعد یہ صفیت کی جا عمرہ تاوہ جا عمیر تاوہ جو بڑے برے خمیلوں کی سندارتیں یعزیر تاوہ اس قائدی کو اجازت دے اس نے اس کی اکتا وہ تو یہ کہتا تھا کہ یہ بے دینی ہیں تو تو یہ کہتا تھا کہ یہ باقیمند ہے یہ تو اسلام کی بات کر رکھے تھے یہ تو حقیقت دینی ہیں با انہیں اجازت کیوں نہیں دیتا انہیں اجازت کیوں نہیں دیتا کہا کہ انہیں اجازت نہیں دوں گا کہتا ہوں نہیں دیتا ہی دیتا کہیں سنویے کہ آگر یہ دن پر بردائے تو ہمیں پورا بلا قائم میں مجھے پورا بلا قائم میں تو دانا محمد راہی سن نصیص نے کہا یدید تو ہمیں بڑا بادشاہ ہے اور اپنے قائدوں نے کہا ہے تو اخلاف وراغ بادشاہ ہوگا اپنے قائدی سے قائدوں نے لائے اس کے سینے میں رسول قائدو ہے اس کے اس تحرم محمد کی زمان ہے جتنے تکار میں لوگ تستم لے کہا جو مسلمان تو انہوں کا ہم قنمہ ہوں ہیں تو خود کہتا ہے کہ ان کے تحرم محمد کی زمان تو جس کا ہم قنمہ پورتے ہیں اس کا لکھ جاتے ہیں کانر سے سننا چاہتے ہیں اور جو دوسرے مزاہر کے لوگ جو ہونے ہیں یزید ہم نے محمد کو دیکھا تو نہیں ہے مگر آئے محمد پر لکھ جاتے ہیں سننا چاہتے ہیں یزید اپنے بنائے ہوئے چال اپنے خود بھی پھس گئے آئے ہیں پریشان شاہتے ہیں سب سے لیک پاؤں تک پسینہ کریں کچھا کریں مشیروں نے کہا یزید کھبر آتا کیوں نہیں ہے آئی اجازت دے دے یہ تو حضریاں کرنے ہوئے ہیں قلعے میں توف ہے قلعہ زخمی ہے یہ کیا بولیں یہ یہ نمبر میں جائیں گے جا کے خاموش ہو جائیں گے اور دنیا یہ کہے بھی کہ یزید فاتح ہے حسین کا وارث یزید کے ساتھ سے خاموش بیٹھا ہے تو اجازت کیوں نہیں دیتا ہے یزید نے اجازت دے سمجھ گیا کہ سچ پہتے ہیں اجازت نے جس کا زخمی ہے وہ کیا بولے گا یہ سوچیں اجازت دے دی امام زنال عبدین علیہ السلام ایک مرطبہ پہنچیں اور پہنچنے کے بعد امام نے ایک مرطبہ آئی جیسے ہی اندر آئی لی تو ایسا لگا جیسے علی کی کوئی جس پر روحہ کے سامنے آنے نبی اور اس کے بعد کہا ایوہ ناس اللہ میں آمین ساتھ فضیلتیں چھئی خاصلتیں عطا کیوں ہیں اور کار صرف عیل زعص تقوی سب تحمل یہ سب سالے ہم کو عطا کیا ہے تو اس کے بعد برمایا ہے جو پہچانتا ہے وہ پہچان لیں جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لیں کہ خدیجت الکوبرا ہمارے خرمتی ہے جو پہچانتا ہے وہ پہچان لیں جناب جانب پر ہمارے خرمت سے جناب جانب پر ہمارے خرمت سے یہ تو یہ کہتا تھا کہ یہ بی دین بی دین ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں کہ جانب پر ہمارے خرمت سے یہ تو کہتے ہیں کہ حمزہ ہمارے گھر میں تھی یہ تو کہتے ہیں کہ خدیجہ ہمارے گھر میں تھی اور اس کے بعد میں کار ہے اٹھائیزی ذرہ تخصیل سے بتاؤ کہ ہم آنکھ ہوں کہا سنے یزیر جو قابے میں پیدا ہو وہ تیرہ زیادہ تھا یا میرا زیادہ تھا یزیر مجھے بتا کہ جس نے آگوش یہ رسائلت نے آگوش کہ قرآن پر ہاں وہ تیرہ زیادہ تھا یا میرا زیادہ تھا یزیر بتا جس کے لئے آج وہ تیرہ زیادہ تھا یا میرا زیادہ تھا یزیر یہ بتا جس کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کس کا زیادہ تھا پریشان ہوگی آئیزی سب نے کہا حضرات تخصیل سے وقت سمائیں کہ آپ کون پر کہ میں علیہ مرددار کا بیٹا وہ صلیح حسین اسلام نے رکھا گی وہ میرے بیانا پیسر تو اب عالم یہ تھا کہ لوگ سرس تکرہ تکرہ کے ہونے لگے یزیر پریشان ہو گیا اور سبان سن سے کہا آزان دو لیکن یہ سبب نہیں تھا کہ امام کا خطوے کو روکنے کے لئے اس نے آزان دلوائے تھا مقصد یہ تھا کہ سیدہ سجادیہ کہیں گے سیدہ سجادیہ کہیں گے کہ ہمارے خطوے کو روکنے کے لئے آزان دلوائے رہے ہیں تو ہم تو کہنے کا موقع رہے گا کہ دیکھو ہم نے تو آزان دلوائی تھی اور یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خطوے تو روکنے کے لئے آزان دلوائے رہے ہیں وہ سبب کہا اللہ وہ اتبار اور اس چانتے امام نے کہا اللہ وہ اتبار کہتا نیازان میں تیرے درچد کا نام لیا جا رہا ہے یا ویرچد کا نام لیا جا رہا ہے میں نے امام نے بتا دیا اے لوگو دلو ابھی تھوڑ تیر پار لے کے جا رہا تھا کہ نہ کوئی رسول آیا نہ کوئی قرآن آیا آنی تھی تھی دروان میں آزان میں مرے نانا جنام لیا جا رہا ہے تو خود فیصلہ دن لو کہ یہ جیدید یہ بتا ہوئی آئے جا میرے پابا کی بتاؤ آئے محمدی یا 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 محمدی بس ہلیت آنے گرامی تو کیوں لے سنویز گیا آپ نے بھائی پر بھائے اور اس کے بعد پھائی آج کے دور پر آپ کی نظروں یا محمدی یا محمدی یا محمد یا محمدی لیکن چودہ سو سال پہنے آپ چلے جائے گے تو دیکھ یا محمدی کتنا بڑا بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ اس لئے بڑی اس کی حکومت مگر آج یا محمدی یا محمدی کہ چاکے شرح Wak یا محمد کار اگر تو مجھے یدید کہہ جاؤ صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم میرے عزیزو امام صلوات اللہ علیہ السلام کے پورے خطبے سوئے سے مجھے کتنے آپ کو دکھائیے سے کہ کسی ایک لفظ سے کسی ایک جملے سے میرے امام کی یہ لگتا ہے کہ کوئی قینٹی ہے یہ بادشاہ کے سامنے ہو اللہ ایک ایک جملے سے ایک لفظ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بادشاہ ہے جو اپنے نمک حراب غلام صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم اور آخری جملہ سوال فرمائے میں کہوں گا میرے مولا میرے مولا خازی اکبار اے مولا آقا حسین چار ہزار میں لشکتوں نظروں پر روک پر فران پر قبضہ کر لینا اسبال کی شجاہ دائے اور راحت کریا پیٹھ کے پہرگا پیٹھ کے طرفار یدید پر اسبال قبضہ کر لینا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مولا آقا آزادار یہ کبھی فقد نہ کیجئے کیجئے اس بات پر کہ ہم نے حسین سے یوں مدب کیا ہم نے حسین سے یوں گھریا کیا ہم نے حسین کی یوں سپی آزاد اچھا کتنا ہوں گے آپ کتنا گھریا کریں گے آپ میرا چوجہ امام چالیس سال امود کے آج میں نے قیامت کا جملہ کمتی آزاد اگر مجزی تو ختم ہو جائے چالیس سال گھن گیا شروع جائے اور میں نے پانچ میں امام کہتے تھے بابا بابا کب تک روئے گے بابا بابا آپ تو نہ دن کو سو سے ہیں نہ رات کو سو سے ہیں بابا بابا آپ تو آپ کی آنکھوں سے آسوں ہی نہیں پیتے خون مہتا ہے خون مہتا ہے بابا بابا کبھی تو سو جائیے بابا بابا کبھی تو سو جائیے اور یہ خیامت کا جمعہ رفاہ دو آپ کے خدمت میں مولا کہتے بیٹا بیٹا تو کیسے سو جاؤں میرے لاز اورے جب کبھی آنکھ لگی جاتی ہے جب کبھی آنکھ لگ جاتی ہے جب کبھی آنکھ لگ جاتی ہے تو خوبی زینک کی شادر میں سو جاتی ہے مگر سکر ہوگی ہاں رہاں کتنا بابا شہاد امام مسائل ایک شخص میں چونسی عباد کی خدمت میں آیا حاج ہوگی مولا میرے گھر شادی ہیں مولا مولا میرے خواہش تمنا مولا میرے تمام اعداد مولا کی خواہش آپ شادی میں شرکل فرمائی ہوگی سلسل ہاں سو جاری ہوگی مولا کیا کچھ خطا ہوگی مولا مولا کیا کچھ خطی ہوگی کرنا یہ ہے کسی بات نہیں ہے مولا رو کیوں رہے ہیں مولا اشیاء شدیا معلوم نہیں ہے کربالا کے بعد ہم کسی خوشی کی تقریب مشرکل اے بھائی اب ہمارے پاس آزیوں کے زیوہ خوش نہیں ہے ہم نہیں آزی اس راست کرتا رہا کہ نہیں ہائی ہم نہیں آزی اب ہم کسی خوشی کی تقریب میں نہیں آزی واقع صدق مولا مولا میرے تمام ایلہ خانہ یہ کہتے ہیں کہ جا کے ایک خام سے کہتے ہو بھائی تو کہ اگر آپ نہیں آئیں گے ہم شادی نہیں کریں مولا ایسے ہم شادی کیسے کسے آپ کے بتائیں مولا مولا مطلب تو نے آپ نے بڑی مشکل میں ڈال دیا مولا اتنی خانشیں تیری اٹھا کرنا تم شادی نہیں کرنے مولا مولا ہم نہیں کریں شادی اٹھا کرنا اچھا ٹھیک تیری اٹھا کرنے مولا 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 ایک میسیج دے رہا ہوں آپ سن لیجئے گا تبجہ بسا ہمارا طرح امتیاز ہی رہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے خام فکول کر سب سے پہلے فاطمان کے لاجبی سبے عذاب اچھا دیتے ہیں مگر یہ میرا میسیج یاد رکھیے گا جب تبھی خوشی کا موقع آئے تو میرے چکچی ایمان کی استمندہ کو لات کرنے مولا مولا حکم برمائیے حکم برمائیے مولا اور تو بلانا چاہتا ہے ہم آئیں مگر شادی میں نہیں آئیں مولا پھر اگر تم بلانا چاہتا ہے تو شادی سے پہلے میرے بابا کی ایک مجلس کرتے ہیں تو مجلس کرے گا ہم ضرور آئیں چکنیا مولا کافتا ہوا کھلا ہوا مولا شادی بابا ہوگی پھر آپ کے بابا کی سبیتا بچھے گی مولا مولا اگر آپ آئیں گے نہیں کہا بانا آئیں اگر مجلس مجلس پہلے گا بس ضرور آئیں لیے جیسے شاش کا دن تاہی سوک سو افر 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 اید آئیں امام تشریف آئیں جو صدر کا ساتھ تھا امام بکش مقام پر بکھایا گئی اب مجلس شروع ہوئی ذرا آپ تصبر کیجئے جس مجلس میں چوتھنے امام نے شرکت کی ہوگی وہ مجلس کیسی ہوگی کہ سنال ہوئے ہم کے مرے چوتھنے پاس کہ آپ تصبر کر سکتے ہیں مجلس ہوتی رہے ہیں امام ہوتی رہے ہیں امام ہوتی رہے ہیں دھوئی دیر کے بعد پانی میں مجلس نہیں جو جو کسی کام کی درہ سے ادھر ادھر دعا اب جو تھوڑی دیر کے بعد پاکش آیا جو چا دیکھتا ہے امام اپنے مخام پر نہیں ہے امام کہاں چلے گا امام تو ابھی یہ نہیں تشریف پر بات تلاش کرتا ہوا جو مجلس سے باہر نکلا وہ شائنش کی مظلومیت کا باتہ ہے آپ بلند نواز سے آسیوں کے لدرانے کے ساتھ یہ جمعہ شون ہوئے گا خودا کی قصر مکہ زبان سے جمعہ آتا جو ہاتھ کی خدمت ہے جلسی پاہر نکلا تو کیا دیکھا چوٹر امام کی مظلومیت امام محمد باطل علیہ السلام چار پانچ برز قصر بات اور امام تو میرے پانچ میں امام کو چوتھے امام کی حلکڑیوں سے بہتا گیا تھا یہ جمعہ صدی اللہ علیہ وسلم اور یہ پہلک کا جمعہ جو میں نے پڑھ دیا حلکڑیوں سے بہتا گیا تھا چوٹر امام کبسی تھے کل چھوٹا تھا تو کربلا سے کھوپا کھوپا دے جھاگ میرے چوٹر امام کو لکود آلم میں چلتا ہوتا تھا اللہ خوصہ اللہ خوصہ اللہ خوصہ بچ پہلکڑیوں سے بہتا ہے بچ پہلکڑیوں سے بہتا ہے اور اس میں کی سمجھتا ہے ہر امام کی تمنا نہیں ہے مجلس سے ہوتا ہے ہر امام کی تمنا نہیں ہے یہ مجلس سے ہوتا ہے بس آخری روایت ہے ہر امام کی تمنا نہیں ہے ایک ہی تمنا کہ جبجی رونا باوازِ بلند کریا تھا خاموشی سے نہ ہونے جبجی رونا اور غیرائے کی جملہ ہیں حوالہ دیرواز خفت اللہ محمد رضا ہے تحیل کرنا ہے سنے قیامت کے یہ جملے پڑھاتے ہیں کہ جب مجلس سے عذاب ہوتی ہے تو چار شخصیتیں مجلس زیادہ مذہب ہوتا ہے پڑھ لیں امام زین العابدین علیہ السلام دوسری شخصیت جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم تیسری شخصیت جناب زینب چونچی شخصیت چار برس کی کمزن بچی صلی اللہ اور یہ روائے فقطی سلیہ پڑھاتا ہوں تاکہ جب بھی آن رونا تو باوازِ بلند کریا تھا سنے بھی آن پیوائے اللہ ماں تکنے جائے اللہ ماں تیرے یہ فرماتے ہیں کہ چا 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 آپ مجلسِ خزام باوازِ پلند جو گیا کرتا لفظ جو ہے جو ہی کونہ واقع ہے جو جو باوازِ پلند گیا کرتا تو میرا یہ چاچھا امام اپنی زخمی حدیریوں کو زمین پر دیر کے اُٹھا اور چا 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 تو یہ میری آنسیدی کا مالتا یہ بابا دے بلان میرے بابا کہ مالا کہتا ہے اس نے میرے بابا تو پھولے سے کہتے ہوئے لئے کہا پالے والے اسے کوئی کم لانے سیوار میرے بابا کہتا ہے اور اب چونہ سنیدی مرے بادا کیا جانا آن سے کہ دو روایتیں پولنو نہیں بس اسی روایت کو مجیست کمہ کنی شاہد بابا دے بلان گریہ کے روایت دو سیمان کنی پر کشی مجیست کو پولنو اپ اسی روایت کو مجیست کمہ کنی کیا جو آبا بابا دے بلان گریہ کسا برچوں تاریمان کو بیسو وہاں سے ان کی کبھی از کل کریا کبھی از کل کریا پالے والے پھولے میرے اسیری اختیوبص들을 اس نے علیہؑ لبر کے برچی لکھتے ہوئے نہ ہلی۔ اس نے قاسم قداشا پایبات میں پھولار خلی ہے اس نے میرے بابا کو پھڑز لکھتے ہوئے نہیں دے لو اس نے مرے علیہؑ سر کے دیر لگتے ہوئے نہیں دے گا مگر یہ کیسے بابا سے بلد گریا کر رہا ہے اے میرے پاننے والے تجھے میری حسینی کے بات تھا اس کے دعا کو قبول کرنا اس کے دعا کو قبول کرنا اسے کوئی غم نہ دینا سوال میرے بابا کے اور جس وقت میرا چوتا ہے باہدہ دارو ہاں بابا سے بلد گریا کرنے کے لئے جس وقت چوتا ہے دعا کرتا ہے تو دعا ہی مجلیس میں کوئی چار بلد کی کمسیر بچی بائنے ہو دیا ہے چلتا ہی چوتا ہے توہر کرتا ہے چار بلد کی سبینہ اپنی جگہ دے ہون میرے بھائیانے کھریٹیا کے بار جاتی ہے اپنا چلا ہوا تامن پہلاتی ہے پہلے والے تجھے میری یہ دینی گواندھا میرے بھائیانے گربلا دے کوپا کوپا دشا چندے کچھ نہیں ماندھا میرے بھائیانے دعا کو قبول کرنا میرے بھائیانے دعا کوئی پا لانتھا کوئی کھنبا نگینا شبابہ پا لانتھا بھائیانے موسیقا 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 موسیقا